بسم اللہ الرحمن الرحیم ولادت سے لے کر شہادت تک جناب رسول خدا جب مومن قریش جناب ابو طالب اور جناب ختیجت القبرہ کو ببرستان حجون میں آپ نے تدفین کر دی اور جناب ابو طالب کے انتقال کے بعد دس بحیثت کو قریش نے دیکھ لیا کہ اب آپ کا کوئی حامی اور مددگار نہیں تو رسول اللہ پر ظلم اور بھی زیادہ کر دیا اور بنی حاشم اپنے رحیث کے مر جانے کے بعد آپ کی حفاظت کرنا سکے اور دشمنوں کی عیزہ رسائی روش پر پہنچ گئی رسول اللہ کی حالت یہ تھی کہ آپ نے گھر سے نکلنا چھوڑ دیا پھر آپ نے سوچا کہ میں طائف میں بنی سخیف رہتے ہیں اور وہیں جناب ان کے چچا عباس کی زمین ہے طائف چلیں جانے کا ارادہ کیا اور اپنے غلام عزاد زید بن حرسو کو عمرہ لے کر روان ہوئے راستے میں بنی بکر اور بنی کتان میں ٹھہرنا چاہا مگر ان لوگوں نے آپ کے اوپر کوئی نظر نہ کی اور آپ طائف کی طرف چلے گئے جو مکہ سے ستر ملکے پر واقع ہے توقعوں کے خلاف سخت دشمنی کا مظاہرہ کیا گیا دس یوم اور کہتے ہیں ایک ماہ بہت مشکل سے رسول اللہ نے وہاں گزارا غلاموں کمینوں گھنڈوں نے آپ پر پھتراؤ کر کے آپ کو زخمی کیا اسی پر اقتفاہ نہیں کیا بھلکہ پھتر مارتے ہوئے فسیلے شہر سے با نکال دیا آپ کے پاؤں زخمی ہو گئے اور آپ کا اور جناب زیر کا سر جو ہے وہ پھڑیا اور اس کے بعد آپ کے سر پر اتنے پھتر لگے تھے کہ آپ کے سر کا خون ایڈی سے بہر آتا وہاں سے دوبارہ مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور جب بطن نخیلہ میں پہنچ گئے تو مکہ سے ایک شب کی مسافت پر عبل واقع ہے تو کوہو میں قیام کیا اور قرآن پڑھنے لگے نصیبین سے یمن جاتے ہوئے جنوں کے گرون نے کلام سنا اور وہ مسلمان ہو گئے پھر آپ نے زید کو مکہ بھیجا گے کسی حامی کو تلاش کر کے لے کر آؤ کوئی نہ ملا لیکن موتم بن عدی نے حامی بھری اور آپ مکہ واپس آگئے دس بیست میں وفات جناب ختیجہ کے بعد رسول اللہ نے سودہ بنت زمان سے نکال کیا اور اسی سال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابی بکر سے نو ناقت فرمایا ان کو پہلے بھی طلاق ہو گئی تھی اور چوبیس پچیس سال ان کے عمر تھی جیسے جناب حفظہ کو بھی طلاق ہو گئی تھی اور انہوں نے بھی رسول اللہ سے شادی کی تھی ماہ رجب میں رسول اللہ وہ کھڑے ہوئے تھے کہ ایک گروہ اہل ایس رب کا قبلہ خرج سے رسول اللہ کے پاس آیا اور یہ گروہ چھے افراد پر مشتمل تھا رسول خدا ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی اور اسلام کے محسن بیان کے وہ مسلمان ہو گئے اور انہوں نے یہ اسرب میں جا کر تبلیغ کی کافی زیادہ اور وہاں کے گھروں میں اسلام کا چرچہ ہو گیا رسول اللہ کی میراج جسمانی اور شیب ابی طالب کے واقعے انشاءاللہ ڈیٹیل میں آئیں گے یہ الگ الگ کلپ آئیں گے تھوڑا سا میراج جسمانی سے مطالق جو بارہ بیست کو ہوئی ستائیس رجب بارہ بیست کی رات کو اور خدا اندی علم نے جبرائیل کو بھیج کر برہ کے ذریعے رسول اکرم کو کعبہ کوسین کی منزل پر بلایا وہاں علی ابن ابی طالب کی خلافت اور امامت کے مطالق ہدایت دی اسی مبارک سفر اور اروج کو میراج کہا جاتا ہے یہ سفر امہ حانی کے گھر سے شروع ہوا پہلا بیت المقدش تشریف لے گئے پھر وہاں سے آسمان پر منازل آسمانی کو تیہ کرتے ہوئے ایک منزل ایسی پہنچی جس کے آگے جبرائیل کا جانا ممکن نہ ہوا جبرائیل نے عرش کیا رسول خدا اب میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا اگر بڑھوں گا تو جل جاؤں گا پھر ایک براک پر سوار ہو کے آپ آگے بڑھے اور ایک منزل پر براک ہو گیا اور رفف پر بیٹھ کر آگے رہوانا ہوئے ایک نوری تختہ جو نور کے دریائے میں جا رہا تھا یہاں تک کہ منزل مقصود پر پہنچے آپ جسم سمیت گئے اور فوراں واپس آئے قرآن مجید میں اسرہ بے عبدہی آئین کے اب کا تعلق جسم اور روح دونوں پر ہوتا ہے لوگ جو میراج روحانی کے قائل ہیں وہ غلطی پر ہیں امام اور میراج کے اقرار اور اس کا اعتقاد ضروریات دین ہے امام جعفر حسد علیہ السلام فرماتے ہیں جو میراج کا منکر ہے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں کہتے ہیں کہ پہلے صرف دو نمازیں واجب تھیں میراج کے بعد پانچ بھرکی نمازیں مقرر ہیں اس کے بعد بارہ بیست کو جو ہے بیعت اولہ ہوا بارہ بیست کے موسم میں حج میں چھے آدمیوں میں سے جو گزشتہ سال مسلمان ہو کر مدینے گئے تھے پانچ آدمیوں کے ساتھ ساتھ آدمی مدینے والوں سے آکر مشرف با اسلام ہوئے رسول اللہ کی حمایت کا عہد کیا اور یہ بیعت بھی اسی مکہ نے اقبہ میں ہوئی جو مکہ سے تھوڑے فاصلے پر شمال کی جانی ہے اس عہد پر بیعت ہوئی کہ خدا کا کوئی شریک نہیں ہے چوری نہ کرو زنہ نہ کرو اپنے اولاد کو قتل نہ کرو بن حاشم بن عبد المنعاف کو تعلیم قرآن اور طریقہ اسلام بتانے کے لئے معمور فرمایا رسول خدا کے جانے سے پہلے یسرب مدینہ میں عوث اور خرجت دو قبیلے تھے دونوں ایک باپ کے اولاد تھے ان کا مسکندو قدیم یہ رمن سے رہا تھا رسول کریم جب تک مدینے نہیں پہنچے تھے یہ شہر یسرب کے نام سے مشہور تھا جو ہی رسول کریم وہاں پہنچے تو اس کا نام مدینہ تور رسول پھر بعد میں مدینہ کے لائن لگا یہ شہر مکہ کے شمال میں دو سو ستر کلومیٹر کے مقام پر ہے یعنی کہ مدینہ پھر بیعت اغبہ سانی ہوئی تیرہ بیست کو جو مازلجہ میں محصب بن عمید تہتر مرد اور عورتوں کو مدینے سے مکہ لائے اور انہوں نے مقام اغبہ پر رسول کریم کے خیدنان لوگوں کو پیش کیا اور وہ مسلمان ہو چکے تھے انہوں نے بھی رسول خدا کی حمایت کا عید کیا اور آپ کے دست مبارک پر بیعت کی ان میں عوص اور خرج دونوں کے افراد شامل تھے چودہ بیست کو جو ہے رسول خدا کے حکم کے مطابق مسلمان جو ہے مدینہ کی طرف جانے لگے اور وہاں پہنچ کرنے انہوں نے اچھی منزل حاصل کر لی قریش کو جب معلوم ہوا کہ مدینہ میں اسلام زہر پکڑ رہا ہے تو انہوں نے سازش کی وہ بھی دارول ندعوہ میں جا کے اللہم صلی اللہم محمد وعالی محمد موسیقی